یہ اس میں جو آگے مضامین اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں سور مائدہ میں اس میں چونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے اور یہ خطاب بہت مکس ہے یعنی کہیں جیوز بات چل رہی ہے کہیں جیوز سے بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد فوراں پھر کرسچن سے بات شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بیچ میں پھر ان کا ذکر آتا ہے پھر ان کا ذکر آتا ہے پھر بلاخر یہ جا کے ختم ہوتی ہے کس پر کرسچن جو ہیں ان کے تفصیلی تذکرے پر اس میں ایک مضامین اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں بیان فرمایا حابیل اور قابیل کا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور آپس میں جو ان کا معاملہ ہوا وہ تفصیل ہے اس کی کہ جو قتل کا معاملہ پیش آیا روایتوں میں آتا ہے کہ جو پہلا قتل تھا زمین پر جو ہوا اس کے بعد قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ناحق ان سب کے اس میں یہ شریک رہے گا قابیل جو ہے یہ شریک رہے گا اس میں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیتوں کے بعد ایک بات بیان فرمائی ہے اور وہ بات یہ بیان فرمائی ہے اپنے بارہا سنی ہوگی کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الاغض فکا انما قتل الناس جمیعا یعنی کسی ایک کا قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ روئے زمین پر تمام انسانوں کا قتل کرنا اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ومن احیاہا فکا انما احیا ناس جمیعا اور کسی ایک کو زندگی دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا روئے زمین پر جتنے ہیں ان سب کو زندگی دینا تو اس کا جو مضمون ہے عام طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کا قتل کیسے یہ سب کا قتل ہو جائے گا اور کیسے ایک کی زندگی سب کی زندگی ہو جائے گی تو یہاں جو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بات اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی استحقاق کے کسی کا اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے قتل کو اپنے لئے جائز سمجھتا ہے اور اپنے لئے حلال سمجھتا ہے یعنی اس آدمی کی نظر میں اس جان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی عزت اس کی کوئی احترام اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ مقام اس کی نظر میں نہیں رہا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نظر میں کسی ایک کی جان یہ معمون نہ ہو اس کی نظر میں تمام جانیں برابر ہیں یعنی اب اس کو موقع ملا ہے تو ایک کو اس نے قتل کیا ہے کل کو موقع ملے گا چار کو قتل کرے گا پچیز کو قتل کرے گا اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ انسان جب کسی کے انتقام پر آتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے اس کی جذبات جو ہے نا اتنے بھڑکتے ہیں کہ وہ بیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا جذبات میں آ کر غصے میں آ کر صرف یہ نہیں کہ اس سے بدلہ لے لے اس کو تکلیف پہنچائے گا اس کی اولاد کو تکلیف پہنچائے گا اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا جیتنے اس کے جاننے والے ہیں قریب ترین کوشش کرے گا کہ سب کو نقصان پہنچائے یہ اس کے ایک جذبہ ہوتا انسان کا پھر بھی اس کے آگ نہیں بوچتی پھر بھی انتقام کے آگ نہیں بوچتی تو وہ اس سے مزید آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے جو جو اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو یہ مضمون گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا اور جس کو یہ ہو جائے کہ واقعی اس کی جان محترم ہے اس کی جان معظم ہے تو وہ آدمی جو ایک کی عزت کرے گا وہ سب کی عزت کرے گا انسانیت کی عزت کر رہا ہے وہ اس ایک انسان کی نہیں بلکہ اللہ نے جو جان بنائی ہے اس کی وہ عزت کر رہا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مضمون بیان فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا انما جزاؤلذین یحاربون اللہ اس کے مضمون کے بعد آگے چل کر کچھ آیتوں کے بعد ایک اور مضمون اللہ بیان فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والا چوری کرنے والی دونوں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے ہاتھ کاتے جائیں گے یہاں پہ اس کی سزا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس سے پہلے جو ہے نا جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں ڈاکہ ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان کی سزا بیان فرمائیے تو یہ ڈاکہ ڈالنے والے اور پھر آگے چل کر چوروں کی سزا ان کی سزا بیان کی اس کے بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا عام طور پر یہ قرآن کا انداز ہے قرآن نے کیا بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا یہ فرماتے ہیں کہ مگر جو ایمان لائے توبہ کیے اور جنہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اپنی اصلاح کر لی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات بیان فرمائے کہ اللہ کے طرف تم وسیلہ دونو میں اس پہ بعد میں آوں گا لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ دو آپ کو میں کنیکشن بتانا چاہتا ہوں یہ ڈاکہ زنی اور یہ چوری یہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے تو ہم یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے یہ جو سزاؤں کا سسٹم ہے اسلام کے اندر اس کو دیکھیں اور دوسری دنیا کے اندر جتنے سزائیں ہیں جیسے کسی ملک کا اگر کوئی قانون ہو وہاں پہ بھی سزائیں ہوتی ہیں اگر یہ کرے ہو تو یہ ہوگا یوں کرو گا تو یوں ہوگا اس کو جو ہم تازیرات کے نام سے جانتے ہیں تازیرات ہن تازیرات پاکستان تازیرات فلان یہ جو ہے نا تازیرات کہلاتی ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جرم ہوگا تو یہ سزا ملے گی یہ جرم ہوگا تو یہ سزا ملے گی تو اسی طریقے سے شریعت نے بھی کچھ سزائیں متعین کی ہیں کچھ جرموں کی تو اس کو اگر آپ دیکھنے چاہیں اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ شریعت نے جو بھی سزائیں رکھی ہیں سزاؤں کو سی برائے سزا نہیں رکھا سزا کے فوری بات آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں جیسے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے وہ لوگ جو توبہ کر چکے جو جنہوں نے اپنا معاملہ سیدھا کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ اللہ کو جنہیں غفور رحیم پائیں گے اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع پر فرماتے ہیں کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ نیرہ قانون اگر آپ بیان کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس سے رکھ سکیں اس قانون کی وجہ سے قانون کی سزا بھی بھگت لینے کے لیے تیار ہے لیکن یہ قرآن چونکہ یہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے ویسے ہی قرآن آپ کو بار بار سمجھاتا ہے دیکھو تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس جس کو ہو جائے اللہ کے حضور کا جس کو احساس ہو جائے تو پھر وہ اس گناہ سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو گویا کہ آپ کے جو ذہنی کیفیت ہے اس کے ایک نیا ڈیریکشن قرآن اس کو دے دیتا ہے اسی ڈیریکشن کی وجہ سے انسان جو ہے اس گناہ سے پھر رک جاتا ہے یہ قوانین وغیرہ تو اس کے لیے سانوی چیز ہو جاتے ہیں سیکنڈری بن جاتے ہیں اصل چیز جو اس کو گناہ سے رکتی ہے وہ اللہ کا خوف رکتا ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دی جو ہوتی ہے وہ اس کو رکتا ہے تو یہ جو ہے قرآن کا ایک انداز ہے لیکن اس سے جو میں بات کر رہا تھا یہ اسلامی سزاؤں کا جو نظام ہے اس کو ہم تین قسموں پر جو ہے نا ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین حصوں پر اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک جو ہے اس میں کہلاتے ہیں حدود اور دوسرے کہلاتے ہیں قصاص اور تیسے کہلاتے ہیں تعذیرات یہ تین نام ہے اس میں اور حدود اور قصاص اور تعذیرات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جو بھی جرم ہوتا ہے اس جرم کی نوریت کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے ایک تو یہ جرم ہے کہ آپ نے کسی کا مال لیا آپ نے کسی کو قتل کر دیا آپ نے کسی کی یہ کر دیا تو اس طریقے سے دوسری اگر پارٹی اس میں انوال ہوتی ہے تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس آدمی کا بھی جرم کیا اس کے بھی مجرم ہے اور شریعت کے بھی مجرم ہے اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ صرف شریعت کے مجرم ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کی نویت ہوتی ہے اب آگے چل کر یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے کیا کیا ہے کہ کچھ ایسے اصول بتائے ہیں اور وہ اصول بتانے کے لئے شریعت نے یوں کیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اللہ کا حق غالب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جیسے آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں صرف اللہ کا حق ہے اکثریت کے اعتبار سے مثال کے طور پر جو اللہ کا حق جس میں غالب ہے ان کو جو انا حدود کہا جاتا ہے حدود جیسے شریعت میں جو انا چار ہیں جو جن کو حدود کہا جاتا ہے چار جرم ایسے ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے یہ ڈاکہ زنی اور یہ چوری زناکارے اور کسی پاک دامن پر زنا کی تحمت لگانا یہ چار سزائیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا شریعت نے خود متعین کر دی ہے اور ان سزاؤں کے اندر حق اللہ غالب ہے اللہ کا حق غالب ہے اللہ کے حق کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سزاؤں کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی معاف کر سکتا ہے چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے وہ امیر المومنین ہو چاہے وہ اللہ کے رسول ہو اس میں کسی کو سزا میں تخفیف اور یا اس کو معاف کرنے کا کسی کو حق اور اختیار نہیں ہے یہ وہ چار سزائیں ہیں کون کون سی؟ اور زنا کی تعمت یہ اس کو چار کو حدود کہا جاتا ہے ان چاروں کا ثبت قرآن سے ہے ایک اور ہے پانچویں چیز جو شراب پینے پر نشہ آور چیز جو ہے نا انسان کو نشہ کرے تو اس کی سزا بھی متعین ہے شریعت میں لیکن وہ اجماع صحابہ سے ہے صحابہ نے سب نے مل کر جو سزا متعین کی وہ سزا اس سے بھی کوئی آدمی اگر ڈنک ہو جاتا ہے تو اس کی سزا متعین ہے تو اس طریقے سے پانچ ہیں حدود چار کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک جو ہے صحابہ کرام سے ثابت ہے تو اس طریقے سے جملہ پانچ یہ کہلاتے ہیں حدود حدود کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا کم نہیں کر سکتا جیسے اس میں چوری بھی آتی ہے اگر کسی نے کسی کیاں چوری کی اور آپ کو رحم آ گیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جرم ثابت ہونا ضروری ہے اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور وہ جس کے گھر چوری کی یا جس کا مال اس نے چوری کیا ہے اس کو رحم آ جاتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اس نے میری چوری کی ہے میرا معاملہ ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اب آپ کی جہاں وہاں نہیں چلے گی شریعت کہتی ہے آپ بازو اٹ جائیں یہ معاملہ آپ کا نہیں رہا اب یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہو گیا شریعت اس کو سزا دے گی یا کوئی معاف نہیں کر سکتا اس سزا کو زینہ کا معاملہ بھی ایسی ہے اگر وہ ثابت ہو جائے ایک بات یاد رکھنا حدود جو ہیں اس کو ثابت کرنے کے لئے بھی شریعت نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہے بڑی کڑی شرائط رکھی ہے یعنی جتنی بڑی اس کی سزائیں ہیں اتنی سزائیں ہیں اتنی سخت اس کی کڑی شرائط رکھی ہیں کہ اتنی سختی رکھی ہے کہ ضرابی اگر کوئی اس میں یہ ہو جائے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حدود ہیں یہ چار جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں ان کے اندر ذرا سا بھی کوئی شبہ پائے جائے گواہوں کے اندر یا جرم کو ثابت کرنے کے اندر وہ حدود ختم کر دیے جاتے ہیں ایک جگہ یہ فرمایا گیا ہے یہ بہتر ہے کہ آپ کی غلطی سے کوئی سزا سے بج جائے بجائے اس کے آپ غلطی سے کسی کو سزا دے دیں اس کی تو جان جائے گی آپ یہ دیکھیں تمام سزایں اسی ہیں کسی کے ہاتھ کٹیں گے کسی کے پیر کٹیں گے کسی کو ختم کر دیا جائے گا یعنی اس سزایں بڑی سخت ہیں اسی لئے اس کو ثابت کرنے کے لئے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں شریعت نے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ چوری کرنے کے بعد یا جیسے زنا کا معاملہ ہے یا ڈاکہ زنی کا معاملہ ہے حالبتہ ڈاکہ زنی کے اندر قرآن نے ایک چھوڑی سی لچک اس میں رکھی ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالنے والے پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے ابھی ڈاکہ نہیں ڈالا لیکن ڈاکے کی نیے سے بھی نکلے تھے ہتھیار بند ہو کر نکلے تھے کہ بھے کسی پہ لوٹیں گے ماریں گے اور وہ جو نا ابھی قابو نہیں آئے گورنمنٹ کے اس سے پہلے پہلے ہی کسی نے ہتھیار ڈال دی اور توبہ کر لی اور قرآن سے یہ معلوم ہو گیا کہ بھے اس نے سچی توبہ کی ہے وہ ایک ہے جس میں وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا اس کو لیکن اگر انہوں نے ہتھیار بند ہونے کے بعد کسی پہ حملہ کیا یا کسی کے اوپر یہ عرکت کی تو پھر اب وہ نہیں بخشے جائیں گے تو یہ ایک خالی ایک جگہ پہ ان کو کہا جاتا ہے حدود حدود کے اندر کسی کی ریایت نہیں کی جاتی کسی کے اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا عدد اسامہ بن زید کا نہیں یاد ہے اب میں کہوں گا تو آپ لوگوں نے یاد ہے ہم کو وہ جو واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ایک خاتن نے چوری کی تھی انچی فیملی کی تھی یہود میں اور جب وہ انچی فیملی کی تھی اور جب یہ چوری ہوئی تو مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی چوری ثابت ہو گئی اب ہاتھ کٹنے کی نوبت آئی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کے ہاتھ کٹیں گے تو ہمارے خاندان کی ناک کر جائے گی کسی طریقے سے اس عورت کو بچ جانا چاہیے سزا سے تو اس کے لئے ان لوگوں نے کیا کیا کہا کہ بھئی کیا کیا جا سکتا ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے کہ بھئی آپ کچھ اور سزا دے دیں اس کو ہاتھ نہ کٹیں اس کے لئے انہوں نے دیکھا کہ بھئی کس کو بھیجا جائے سب سے قریب کون ہے حضرت اسامہ کا نام آیا حضرت اسامہ کو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے بہت چاہتے تھے کیونکہ یہ آپ کے جو حضرت زید جو تھے نا لے پالک بیٹے جو آپ کے تھے ان کے بیٹے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ایک طرح سے اپنے پوتے کی طرح ہو گئے بچپن سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے بہت چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ اسامہ کو بھیجتے ہیں حضرت اسامہ کو ان لوگوں نے بھیجا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر کہ بھئیوں جا کے آپ نے بات کرنی ہے جب بات کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا غصے سے کہا کہ عصامہ اللہ کے حدود کے بارے میں تم آکر مجھ سے سفارش کر رہے ہو اللہ کے حدود کے بارے میں اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوں گا کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے سزا کو ختم کرنے کا سزا ہوگی اور یہی سزا ہوگی اس میں کوئی کمی بیشی کا سوال نہیں ہے کسی کو اختیار نہیں ہے یہ کہلاتے ہیں حدود اور دوسرے جس میں بندے کا حق غالب ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں قصاص قصاص کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی کو مار دیا تو اب جو مقتول ہے اس کے برسہ آپ سے قصاص لے سکتے ہیں اس میں بندے کا حق غالب ہے اسی طریقے سے آپ نے کسی کو انجر کر دیا کسی کی آنکھ پھوڑ دی آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی کسی کا آپ نے ہاتھ کٹ دیا آپ کا بھی ہاتھ کٹ دیا جائے گا مطلب ہی کہ جو آپ نے کیا بدلے میں آپ کے ساتھ وہی کیا جائے گا اس کو قصاص کہا جاتا ہے اس میں بندے کا حق غالب ہے اس وجہ سے اگر کوئی معاف کر دے تو یہ معاف ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا لیکن ہم بدلہ لینا نہیں چاہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں معاف کیا جائے جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر سٹیٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے گی بندہ تو معاف کر دے گا لیکن سٹیٹ کا جو معاملہ ہے وہ سٹیٹ اپنا کام کرے گی اور اس کے بعد تیسے نمبر پر ہے تازیرات تازیرات کا مطلب یہ ہے کہ ان دو کے علاوہ جتنے جرائم ہیں سوسائیٹی کے اندر ہوتے ہیں ان کو تازیرات کی قسم میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو تازیرات ہوتی ہیں تازیرات کے اندر قاضی کو اور گورنر کو یا جج کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ گناہ کی نوعیت اس کا موقع اس کے حالات ان سب کو دیکھ کر وہ جو چاہے سزا متعین کرے اسی کا جو اندر ہم وہ تازیرات بناتے ہیں تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں اس میں کبھی کسی کی نہیں چلتی اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کو چھوڑ دیا گیا کبھی کسی کو کچھ کر دیا گیا تو یہ وہ تین قسمیں اگر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو جو نا وہ اعتراض نہیں ہوگا ابھی نہیں ہے گاڑی نہیں آئی جگہ پہ کنفیوزن چل رہا ہے کچھ لوگ سو بھی رہے ہیں مراقبے میں ہیں نہیں اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ آج رات میں کوشش کریں اگر نہیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے اللہ تبارہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تبارہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نہ فرمائیں